السلام علیکم دوستو انلائن سوپٹیج کے جانب سے میں ہوں شاوسین بنگرس آج اس ٹیٹوریل میں ہم بات کرنے والے ہیں موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز جرنل نالج کے بارے میں کہ اگر آپ اس بات پر کنفیوز ہے کہ جرنل نالج میں ایم سی کیوز کون سے آتی ہے تو جو پریویس ٹیسٹ میں ایم سی کیوز آیا تھا اس پریویس ٹیسٹ کے بارے میں میں کمپلیٹ ایم پرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سا ایم سی کیوز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ریپیٹڈ ہے تو اس میں فیفٹین میں نے لکھ لیا جو پریویس ٹیسٹ میں نے دیا تھا اس کا میں نے کولیکشن کیا تھا کہ آپ نے اس ایم سی کیوز کو کیسے کولیک کرنا ہے اور آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کا کریکٹ انسر کیا ہے تو سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں انلائن سوپٹیج کو سبسکرائب کرو کیونکہ ہم جتنا بھی لٹسٹ ٹکنولوجیز کے ریلیٹڈ ٹیپس این ٹریکس آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی بیسے شیئر کریں گے تو چلو اپنے ٹوپک کے طرف آتے ہیں آج جو ٹوپک ہے ٹوپک یہ ہے موسٹ ریپیٹ ایم سی کیوز این این ٹیسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف ٹیسٹ ہے پاکستان میں لوگ مختلف ٹیسٹ دیتے ہیں اور مختلف ایم سی کیوز آتے ہیں جنرل نالج سے جنرل نالج بہت امپورٹن ہے اگر آپ کے جتنا بھی ٹیسٹ دینا ہے تو ہر ٹیسٹ میں جنرل نالج کا اپنا ایم سی کیوز ہوتا ہے دس سے لے کر بیس تک ایم سی کیوز ہے جنرل نالج میں تو اس میں جو پریویس ٹیسٹ میں نے دیا تھا اس کے بارے میں ایم فرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ جو ایم سی کیوز آتا ہے وہ ہے وچ کنٹری بائی کورٹ ساؤت ایشیا سپیکر سمیٹ دوہزر سترہ یعنی کس کنٹری نے بائی کورٹ کیا تھا ساؤت ایشیا سپیکر سمیٹ دوہزر سترہ میں تو اس کی مختلف اپشن ہے جیسے آنسر میں لے گا تھا نیپال، انڈیا، پاکستان، سری لنکا تو اس میں اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے پاکستان دوسرا جو ہے اس کی دوسرا اپشن یا دوسرا ایم سی کیوز ہم کہتے ہیں اس کو ہے دہ کرنٹ اور اس کی مختلف اپشن ہے ایک ہے ماروی میمن اور دوسرا جو ہے مولانا عبدالغپور حیدری اور تریسہ ہے فیصل قریب تو اس کا جو ہے کریکٹ آنسر ہے مولانا عبدالغپور حیدری ہے اور ترڑ میں جو ہے وہ دہ کرنٹ یعنی کرنٹ چیرمن سینٹ سینٹ کی جو کرنٹ چیرمن ہے وہ کون ہے اس میں اپشن میں ہے رضا ربانی اتزاز احسن اور اس طرح آیاز صادق آیاز صادق بھی نہیں ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے رضا ربانی فورٹ نمبر میں یہ لکھا ہے ہو بیکم آموسٹ ایکسپیرینس انڈرنیشنل ایمپیار ان کرکٹ ہسٹی ان جنوری دوہزار سترہ یعنی یہ تو یہ بات تو بہت زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے جو ایکسپیرینس آدمی جو ہے ایمپیار میں تو وہ کون ہے تو اس کی مختلف اپشن ہے روٹ ٹیکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علیم ڈار ہے اور سینڈرم ریوی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ علیم ڈار ہے علیم ڈار پاکستان کا ایمپیار ہے اور اس کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور آئی سی سی کے ایک آئی سی سی اس کو ایک قابل ایمپیار سمجھتا ہے تو فپ نمبر میں یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سکس نمبر پر ہے انویسٹیٹ ان ہواڈ انوستی ہواڈ انوستی ہواڈ انوستی ہر کوئی جانتا ہے ہواڈ انوستی کے بارے میں کیونکہ مارک زکربر فیس بک کی جو آنر ہے یہ اس سے اس انوستی سے فارح ہے اور اس انوستی سے گریجویشن کیا تھا تو اس کا جو ہے آنسر ہے آپشن میں نیو جرسی دیا واشنٹن دیا تو اس کا کوریٹ آنسر جو ہے وہ نیو جرسی میں ہے اور نیو جرسی جو ہے اس کا کوریٹ آنسر ہے سیون میں یہ ہے کہ وچ سٹیٹ یعنی وچ یو اس سٹیٹ has the lowest population یعنی یو اس تو بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ سٹیٹس ہے لیکن اس کی لویسٹ پاپولیشن جو ہے وہ کونسی یعنی سٹیٹ میں ہے نویارک الاسکا لاؤس انگلیس شکاگو تو اس کا جو کوریٹ آنسر ہے وہ ہے الاسکا اور اس کے ساتھ اٹ میں جو ہے وچ کنٹری اون دا فرس پوزیشن بائی ویننگ ایک سو اکتیس موڈلز ان اولمپک ان ٹوزان سکسٹین یعنی وہ کون سی کنٹری ہے جس نے فرس پوزیشن حاصل کیا تھا ایک سو اکتیس موڈلز لیا تھا اولمپکس میں تو اس میں آپشن ہے یو ایس اے چائنہ سپین جرمنی تو اس کا جو ہے یو ایس اے جو ہے وہ فرس پوزیشن پر ہے کیونکہ اس نے ایک سو اکتیس موڈل اولمپکس میں حاصل کیا تھا نو نمبر پر ہے دا ٹوٹل لینٹ اپ کراچی لاہور موٹروے یعنی لاہور سے کراچی تک موٹروے کی لینٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں آپشن دیا تھا ایک ہزار گیارہ سو بارہ سو تیرہ سو دو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے گیارہ سو اور اس کے ساتھ ٹین نمبر پر یہ ہے دا ٹوٹل لینٹ اپ نارت ساؤت گیس پیپ لائنز یعنی نارت ساؤت گیس پیپ لائنز کا جو ہے ٹوٹل لینٹ کیا ہے تو اس میں بھی یہی اپشن ہے ہزار بارہ سو گیارہ سو تیرہ سو لیکن اس کا بھی کریکٹ آنسر جو ہے وہ بھی گیارہ سو ہے تو الیون پر یہ ہے کہ نارت ساؤت گیس پیپ لائنز ویل ٹرانسپورٹ الینجی فرام کراچی تک لاہور لاہور تک اسلام آباد پشاور تک لاہور لیکن اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کراچی تک لاہور ٹوئن نمبر پر ہے وامن سیٹس ان سینٹ یعنی سینٹ میں کتنی سیٹس ہے وامن کی پاکستان کی جو سینٹ ہے اس میں کتنی سیٹس ہے اپشن میں ہے الیون سیونٹین ایٹین ٹوئنٹی ون تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ سیونٹین ہے سیونٹین جو ہے وامن سیٹس ہے سینٹ میں اور فورٹین میں یہ ہے کرنٹ منسٹر آب پلیننگ انڈ ڈیولپمنٹ آب پاکستان تو اس میں اپشن پر فرسٹ آیا ہے نواز شریف زفرالخق اور اس طرح اکسن اقبال جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اکسن اقبال اور فیفٹین میں یہ ہے کہ ویچ از ویچ از دا اولڈسٹ سرچ انجن ان انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ ہر کوئی یوز کرتا ہے لیکن اس کی جو سرچ انجن ہے وہ کون سا جو ہے زیادہ اولڈسٹ ہے تو اس میں گوگل ہے یاہو ہے آس کے تو یاہو جو ہے اس کا پرانا انجن ہے اور اس کا ایک اولڈسٹ سرچ انجن ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ تھا کچھ انپرمیشن جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ یہ پچھلی سے ٹیسٹ میں آیا تھا پریویس ٹیسٹ میں آیا تھا اس کی مختلف آپشنز تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ ہم جتنا بھی لٹسٹ ٹکنالوجیز کے ریلیٹڈ ٹیپس اینڈ ٹریکس آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسی شیئر کریں گے اور ڈیلی بیسی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو تب تک کیلئے نیکسٹ ویڈیو کیلئے اللہ حافظ ٹھیک کیا